ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو 33 سالہ اس شخص کا نام کیون کناڑ ہے اور یہ شخص امریکہ کی ریاست ارکانسا میں رہتا ہے کیون اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بینک میں نوکری کرتا تھا مگر جب بھی یہ اپنی نوکری سے فارغ ہوتا تو اپنا کچھ وقت قیمتی پتھروں کی تلاش میں گزار دیتا کیون اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سے ایسے مقامات پر جاتا جہاں اسے اکثر قیمتی پتھر مل جاتے مگر یہ سب قیمتی پتھر بہت معمولی قیمت کے ہوتے اس شخص کی قسمت اچانک سے بدلنے والی ہے اس بات کا اندازہ تو یہ شخص خود بھی نہیں لگا سکتا تھا دوستو آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں صرف ارکانسا میں ہی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں عام لوگوں کو قیمتی پتھروں اور ہیروں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے اس جگہ کو ڈائمنڈ سٹیٹ پارک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پارک 37 اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اسے 1972 سے ہی امریکہ کی عام عوام کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے مگر صرف مخصوص دنوں میں ہی یہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے دوستو اب تک اس جگہ سے 31 ہزار انتہائی قیمتی ہیرے دریافت کیے جا چکے ہیں اس ڈائمنڈ پارک میں جانے کے لیے کچھ اصول بھی بنائے گئے ہیں جیسے یہاں موبائل اور انٹرنٹ کا استعمال کرنا منع ہے اس کے علاوہ کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کی مدد سے کسی بھی قیمتی پتھر یا ہیرے کی تلاش کرنے کی اجازت بلکل نہیں دی جاتی صرف ہاتھ یا مٹی کو کھودنے والے الات کی مدد سے ہی لوگ اس جگہ سے قیمتی پتھر یا ہیرے کی تلاش کر سکتے ہیں دوستو کیونس ڈائمنڈ پارک میں جب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہنچا تو اس نے دن بھر قیمتی پتھروں کی تلاش میں ہر جگہ کھدائی کی مگر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اچانک کیون کی نظر ایک سیاہ رنگ کے پتھر پر پڑی جو سورج کی روشنی پڑھنے پر چمک رہا تھا کیون نے سمجھا کہ یہ ایک معمولی سا شیشہ ہے لیکن کیون نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس پر مہربان ہو چکی ہے اسی پارک میں ایک ریسرچ آفیس موجود ہے جو لوگوں کو ملنے والے پتھروں کا نام اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں کیون نے جب اس آفیس میں جا کر یہ پتھر دکھایا جو اسے زمین سے کھدائی کے دوران ملا تھا تو ریسرچ ٹیم نے اس پتھر کو اچھی طرح چیک کیا اور اس کے بعد جو بات سامنے آئی اسے سن کر کیون خوشی سے پاگل ہونے لگا وہ بات یہ تھی کہ کیون نے ایک انتہائی قیمتی بلیک ڈائمنڈ ڈھونڈا تھا دوستو یہ ڈائمنڈ بہت نایاب تھا اور اس کی قیمت دھائی لاک ڈالرز تھی یعنی چار کروڑ روپے دوستو اس ڈائمنڈ پارک کی جانب سے کیون کو اس نایاب ہیرے کو ڈھائی لاک ڈالرز میں فروخت کرنے کی آفر دی گئی مگر کیون نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کچھ ہی دنوں میں یہ بات پورے امریکہ کے اخبارات اور نیوز چینلز پر پابلش ہوئی دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کیون نے نہ تو اپنی بینک کی جاپ کو چھوڑا اور نہ ہی اس نے اپنے قیمتی ہیرے کو فروخت کیا بلکہ اس نے اپنے اس نایاب ہیرے کو بینک کے سیفٹی ڈیپوزٹ میں جمع کروا دیا اس وجہ سے اس ہیرے کو کیون فرنڈشپ ڈائمنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیون اب بھی قیمتی پتھروں کی تلاش کرتا ہے اور آج بھی ایک عام انسان جیسی ہی زندگی گزار رہا ہے جب کیون سے ایک انٹریوی میں سوال کیا گیا کہ آخر اس نے یہ قیمتی ہیرہ فروخت کیوں نہیں کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی بینک کی نوکری سے خوش ہے اور اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی ہے اور یہ ہیرہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ